پنڈی بائی پاس کے قریب واقعہ سونے کا پلاسٹک فیکٹری کی دوسری منزل میں صبح سات بجے اچانک آگ بڑک اٹھی ریسکیو نے اپریشن کرتے ہوئے فیکٹری میں موجود تمام مزدوروں کو باحفاظت باہر نکال لیا دفاتر میں کہیں بجلی بند تو کہیں روڈ بلاک ہونے کے باعث ریسکیو ٹیموں کو اپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا رہا وزیرالہ پنجاب نے فیکٹری میں لگی آگ کا نوٹس لیا تو انتظامیاں نے امدادی سرگرمیاں تیز کر دیں نو گھنٹے کے طویل اپریشن کے بعد ریسکیو نے آگ پر کابو پا لیا جبکہ آگ لگنے سے جہاں کروڑوں کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا وہی بیلڈنگ کی پہلی منزل مکمل طور پر زمین بوس ہو گئی ہم یہاں پہنچے ہیں تو سپریڈ آف فائر شروع ہو چکا ہوا تھا اور یہ سارا کمبسٹیبل میٹیریل پلاسٹک تھا اس میں سپریڈ آف فائر جو ہے بڑا سپیڈی ہوتا ہے آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا جبکہ فیکٹری میں لگنے والی آگ کی وجہ بجلی کا شارٹ سرکٹ بتایا جا رہا ہے مگر نقصان کتنا ہوا مالکان یہ بتانے سے انکاری ہیں کیمرامین مطین بزمی کے ساتھ زشان تاہر 24 نیوز گجرانوالا